السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج ہم سورة البقرہ آیت نمر ایک سو پچی سے ایک سو ستائیس تک تجوید کے ساتھ سیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ بَيَّالِينَ ہے مَثَابَتًا الِف مَدَّ ایک الِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اِذْ غَام بِلَا غُنَّا ہوگا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا نون مشدد پر غنہ کریں گے الِف مَدَّ دونوں ایک ایک الِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اذار ہوگا خواح حروف مستعلی اپر پڑھیں گے وَأَمَدَّ ایک الِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَاتَّخِذُونَ مِن مَقَامِ اِذْ غَمَّ عَلْغُنَّةُ هُگَا قَاف حُرُوفِ مُسْتَعْلِيَةً پُر پڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا بات ساکن پر قلقلہ کریں گے راہ کھڑا زبر کی وجہ سے پر بھی پڑھیں گے راہ اور ہاہ کھڑا زبر کھڑی زیر کی وجہ سے ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھیں گے مُسَلَّا سواد حروفِ مُسْتَعْلِيَةً پُر پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو کر علف مددہ ہو جائے گا مُسَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَهِدْنَا دال ساکن پر قلقلہ کریں گے چھوٹی مد تین علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے الَا إِبْرَاهِيمَ چھوٹی مد یہاں بھی تین علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے با ساکن پر قلقلہ کریں گے کھڑا زبر کھڑی زیر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے راپور پڑھنا ہے وَإِسْمَاعِيلَ کھڑا زبر یا مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اَن تَحِرَا نون کا اخفہ ہوگا طا حروف مستعالیہ را زبر کی وجہ سے پڑھیں گے الف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بَيْتِيَ لِطَائِفِينَ یہاں بھی طا حروف مستعالیہ پڑھیں گے بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بیالین پڑھنا ہے والعاکفین کھڑا زبر یا مدہ ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ورکع السجود وہاں پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے وہاں مدہ ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے دال ساکن پڑھنا ہے وفقی صورت میں دال ساکن پر قلقلہ بھی کریں گے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ قَاف حُرُوفِ مُسْتَعْلِعَ پُرْ پَڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اِبْرَاهِيمُ بَا ساکن پر قلقلہ کریں گے کھڑا زبر کھڑی زیر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے رَا پُر بھی پڑھنا ہے کھڑا زبر کی وجہ سے رَبِّ جَعَلْ یہاں بھی رَا زبر کی وجہ سے پور پڑھیں گے جین ساکن پر قلقلہ کریں گے هَذَا بَلَدًا کھڑا زبر علف مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا آمینہ یہاں بھی کھڑا زبر ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے آگے اضغام معلغنہ ہوگا وَرْزُق رَا ساکن ہے پچھلے حرف زبر والا پُر پڑھیں گے قَاف ساکن پر قلقلہ کریں گے قَاف حروف مستعالی اپر بھی پڑھیں گے اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ الْتَا پیش کھڑا زبر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے راپر بھی پڑھنا ہے مَن آمَنَ مِنْهُمْ یہاں نون کا اظہار ہوگا کھڑا زبر ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے یہاں بھی نون کا اظہار ہوگا آگے میم کا اخفہ ہوگا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِل اللہ کا نام والا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے یو وَالِين پڑھیں گے آخر کھڑا زبر ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے خواہ حروف مستعالی اپر پڑھیں گے را باریک پڑھیں گے را ساکن ہوگا وقف کی صورت میں پچھلا حرف زیر والا ہے اس لیے باریک پڑھیں گے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ قَالَ قَاف حروف مستعالی اپر پڑھیں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَمَنْ كَفَرَ نون کا اخفہ ہوگا را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا الٹا پیش یامدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے قَاف حروف مستعالی اپر پڑھیں گے تنوین کا اخفہ ہوگا ثُمَّ أَضْطَرُهُ مِمْ مشدد پر غنہ کریں گے ضَاد حروف مستعالی اپر پڑھیں گے چھوٹی مد تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اِلَا عَذَابٍ کھڑا زبر علف مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے نار علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے را ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے پر پڑھیں گے حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے صاد حروف مستعالی اپر پڑھیں گے یا مدہ کو ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے را ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے باریک پڑھیں گے را کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَظْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ راہ ساکن ہے پچھلے حرف زبر والا پر پڑھیں گے ابراہیم الْبَا ساکن پر قنقلہ کریں گے راہ زبر کی وجہ سے یعنی کھڑا زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر ایک ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھیں گے قَوَاعِدَ مِنَ الْقَوَاعِدَ 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 مِن منا تقبل قاف حروف مستعلی اپر پڑھنا ہے منا نون مشدد پر غنہ کریں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے انکا انتا سمیع العلیم انکا نون مشدد پر غنہ کرنا ہے انتا سمیع نون کا اخواہ ہوگا یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے علیم یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن پڑھنا ہے وف کی صورت میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انکا انتا سمیع العلیم اخیر میں پورا سبق ملا کر پڑھوں گا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَيْدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کے لئے اتنهی اللہ حافظ